بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویوورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خلیت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہے ایملی کی چٹنی یہ ایملی کی چٹنی میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں چونکہ میں آج کی ریسپی میں بنانا چا رہی ہوں دی بڑے اور ایملی کی چٹنی اور گرین جو چٹنی ہے یہ دونوں چیزیں یوز ہوتی ہیں پی بڑے میں تو یہ ساتھ ساتھ دونوں چیزیں بناؤں گی یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں یہ میں نے جو ایملی لی تھی اس کا میں نے سیڈز نکال دی ہیں اور یہ پلپ ہے یہ تقریبان جو ایک کپ کے قریب ہوگا اس میں میں اب ایک کپ وارٹر ایڈ کر دوں گی وارٹر کے ساتھ اس میں میں چلی فلیکس ڈال دوں گی یہ میرے پاس جو چلی فلیکس ہے یہ بہت زیادہ تیز ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے بہت کم ڈالی ہے ایک ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں 4 ڈال سپون شگر ایڈ کر دیا ہے آپ لوگ چاہیں تو براؤن شگر بھی لے سکتے ہیں وہ زیادہ بٹر ہے میرے پاس براؤن شگر تھی نہیں اس ٹائم تو میں نے وائٹ شگر ایڈ کر دیا ہے اب اس میں آپ لوگ براؤن شگر چمچ چھلاتے جائیں تاکہ چینی جو ہے وہ بلکل پوڑ کے نچے جم نہ جائیں اگر آپ لوگ نہیں چاہتے تو آپ لوگ نہیں بھی ایڈ کریں اب یہ میں تھوڑا سا اس کا فلیم جو وہ سلو کر دوں گی اور سلو فلیم پہ جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گی اور تقریبان آدھا کب جو اس کا پانی رہ جائے گا تو میں یہ ریڈی ہو جائے گی اور میں اس کا سٹو آف کر دوں گی اگر آپ لوگوں کی بناتے ہوئے چٹنی جو وہ زیادہ پتلی ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے کان فلور پانی میں مکس کر کے ایک ٹیبل سپون کان فلور جو ہو پانی کے اندر مکس کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک یا دو منٹ پکانے کے بعد وہ جب ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے اتار کے آپ رکھ سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو چٹنی ہے امیلی کی یہ بلکل تیار ہو چکی ہے جتنے تھکنس مجھے چاہیے اس کی تھکنس جو وہ آگے یہ ہے اب میں چولہ بند کروں گی اور آگے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس کے بعد گرین چٹنی وہ تو ہر گر میں بنتی ہے ہر بندے کو بنانے آتی ہے لیکن پھر بھی جو میرا میتھڑ ہے ہر بندے کا ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ ہر چیز بنانے کا میتھڑ جو وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے ہر بندہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یا پھر اپنی جو انگریڈینٹس گر میں وجود ہوتے ہیں ان کے حساب سے اپنی چوئس کے حساب سے وہ ہر چیز جو وہ بناتا ہے تو گرین جو چٹنی ہے وہ تو ہر گر میں بنتی ہے اور میرے حال سے ایک ویک میں دو تین بار تو لازمی بنتی ہوگی اب رنزان آرہ سپیشلی تو وہ تو رگھل رلی بنا کرے گی اور ہر گر کی چٹنی کا ٹیسٹ بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور بنانے کا میتھڑ بھی ڈیفرینٹ ہوتا ہے لیکن جو میرا میتھڑ ہے وہ میں اپنے گر میں جس طریق سے بنا رہی ہوں میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی اب میں گرین چٹنی بنا رہی ہوں میں نے سب سے پہلے لیا ہے پودینہ اور ہرا دانیا لیا ہے میں نے اور ہری میر جو میں سف اس کا اتنا سا بیس ڈالوں گی چونکہ مجھے زیادہ سپائس بھی پسان نہیں ہے اور ساتھ میں میں ایک ٹیس پونt آج سالٹ آگے ایڈ کردوں گی کچھ ڈالوں گی کچھ ڈالب وہ athlete آگے وہ اپنے کی میں ڈالوں گے یے ہ cach FM سپرہ موسیقی موسیقی دوجہ چٹنی میں یوگرٹ میکس کرو گی تاکہ یہ تھوڑا سا ڈارک گرین کلر کیا ہے یوگرٹ ڈالنے کے بعد ایک تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا اور دوسرا اس کا کلر بھی اچھا ہو جائے گا جٹنی دن ہو گئی ہے اب اس کے بعد میں جو ہے بڑے بنانے لگی ہوں اور بڑے بنانے کے لیے جو سب سے پہلا سٹپ ہے وہ ان دونوں دونوں کو اچھے سے گرین کر لینا ہے سب سے پہلے میں مون کی دال جو ہے یہ جار میں ڈالوں گی اور پھر اس سے گرین کروں گی ساتھ ہی ہم جو ہے اس کے سالٹ پی اٹ کر دیں گے سالٹ بہت زیادہ نہیں ڈالنا مجھے ہلکا سا ڈالنا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لیے اور اس کے بعد میں اس میں جو ہے جنجر اور گارلک بھی ایڈ کر دوں گی ہمیں ہمیشہ جب بھی کوکنگ کریں تو اگر کوئی بھی چیز ہمیں میرینیٹ کرنی ہو یا پھر جو ہے میں کوئی بھی فوڈ کلر برا یوز کرتے ہوئے گلوز پہنے چاہیے میں نے گلوز نہیں پہنے تھے آج اس وجہ سے فوڈ کلر میں نے ہاک پہ لگیا ہے ہمیں آپ کی طرف من作 چینج رسیت درامان ہمیں آپ کو روز نہیں Brasil ہمیں میں آپ کی طرف چینج رسیتان جب طرف Chanہ کریں اللہ Early موسیقی دالیں گرینڈ کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بلکل باریک ہونی چاہیے ہم انہیں فنگر کی مدد سے بھی چکر سکتے دالیں جو وہ اچھے سے گرینڈ ہو چکی ہیں اب میں نے انہیں ایک بول میں ڈال دیا ہے اور ویسک کی مدد سے یا پھر ہینڈ بیٹر سے جو ہے انہیں بہت اچھی طرح سے ہم پھینٹ لیں گے جس طرح سے انڈا پھینٹے ہیں اس طرح سے تقریباً یہ ہمیں آٹھ سے دس منٹ تک مسلسل پھینٹنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو وہ ہوا گزر جائے اگر ہوا جو وہ گزرے گی نہیں تو یہ اچھے سے فرائی نہیں ہوں گے اب ہم بڑے جو ہے وہ فرائی کرنے چاہیے اس کا آئیل جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گرم ہونا چاہیے ان کو جب فرائی کریں تو ٹسٹنگ کے لیے یہ دیکھ لیں تھوڑا سا ڈال کے کہ اگر وہ بیٹ نہیں رہا اوپر تہر رہا اس کا مطلب ہے کہ آئیل جو بڑے فرائی کرنے کے لیے لیڈی ہو چکا ہے سائز آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے بڑے سائز میں بنانا چاہیے ہیں چھوٹے سائز میں بنانا چاہیے ہیں یہ بہت ایزی رسکی ہے اور جس رسے آج کل کا ٹائم ہے کہ ہم لوگ زیادہ مارکٹس نہیں جا سکتے یا سم ٹائم ہی ہوتے کہ اگر کوئی میل آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا آپ اکیلے ہیں تو مارکٹ اور گھر کو منیجز کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اور رمضان میں سپیشلی اگر آپ کا موڈ نہیں ہے طبیعت خراب ہے آپ بہار نہیں جا سکتے ہیں افتاری کے لیے کچھ لانے کے لیے یا مارکٹس بند ہیں تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے کچن میں اویلیبل ہوتی ہیں اور ہم ازیلی ان سب چیزیں کو اٹھا کے ایک چٹ پٹی مزیدار سی افتاری جو ہم اپنی بنا سکتے ہیں خود بھی انجوائی کر سکتے ہیں اور اپنے فیملی میبرس کو بھی انجوائی کروا سکتے ہیں یہ آپ لوگ ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے ضرور فیڈبیک دینا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ رسپی پسند آئی ہے اور اگر آپ لوگوں کا فرسٹ ایکسپیئنس ہے تو یہ کیسا رہا یہ بڑے جو ہے یہ بلکل ڈارپ براؤن کلر کے ہونے چاہیے چونکہ اس کے بعد کا ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم آئیل سے نکالتے ساتھ ہی ہم ان کو نیم گرم رون ٹمپریچر پر جو پانی ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈالیں گے تو جب پانی میں ڈالتے ہوئے اگر یہ لائٹ کلر کی ہوں گے تو اور ہی لائٹ ہو جائیں گے تو اگر یہ ڈارک براؤن کلر کی ہوں گے تو پھر جو کلر ہمیں چاہیے ہوگا پانی میں ڈالنے کے بعد وہ ہمیں مل سکتے ہیں یہ ہمارے ڈارک براؤن ہو چکے ہیں اور میں ان کو مکال ہوں گی وہ یہ پانی دکھا ہے اس پانی میں ڈائیک لی میں ان کو ڈال دیا ہمارے ڈالنے کے بعد وہ ہوں گے اور اب اسی طرح سے باقی بھی میں فرائی کر لوں گی اب میں جوگرٹ جو ہے اینڈ پہ اس کو تیار کری ہوں اگر آپ لوگ میٹھا کھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں شگر ایڈ کریں اور اس کے لیے ابھی میری بیٹی نے موبائل اس کے پاس تھا اور اس نے کوئی چینل آن کر دیا تھا sorry for that اچھا ابھی اگر آپ لوگ میٹھا کھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں شگر آپ یوگرٹ میں ڈال کے وہ میکس کر دیں اگر آپ سالٹیش پسند کرتے ہیں تو پھر شگر ایڈ کرنے کے اجائے اس میں نمک ڈالیں یوگرٹ میں اور اس کو اچھی طرح سے بلین کر لیں اگر آپ جائیں تو اس میں بھی کر سکتے ہیں ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں اب میں میں سرو کرنے جاری ہوں تو جو بھی سرویں جو بھی سرویں ڈیش ہے آپ لوگ وہ لے لیں اور تو اس کو آپ لوگ پانی اچھا یہ جو بڑے ہیں ان کو آپ پانی سے نکال کے ایک ایک بڑا جو ہے اپنے ہاتھ اس کی پام پر رکھیں دوسرے ہاتھ کی پام سے پرس کریں اور اس کے اندر جتنا بھی ابزارب ہوا ہوا وارٹر ہوگا وہ سارا جو نکل جائے گا اور کوئی سی بھی سرویں ڈیش لے لیں آپ لوگ پانی نکالنے کے بعد ایک اکر کر موسیقی اگر آپ لوگ ڈب بر لےئر چاہ رہے ہیں جب آپ کھائیں تو ایک چیز ٹھیک ٹائپ آپ کے موں میں آنی چاہیے تو آپ اس کو ایک بار پانی سے نکال کر دوبارہ سے سوری ایک بار نکال کر نکال کر فرائی کرنے کے بعد ٹھنڈا کریں پھر دوبارہ سے فرائی کریں پھر اس کے بعد پانی ڈال کر پانی ڈال کر کا پروسیس کمپلیٹ کریں یہ میری ایک لیئر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے اندر یوگرٹ ایڈ کروں گی پھر دوسری لیئر لگا دوں گی اس طرح سے میں ساری جو ہے یہ اس کی سیکنڈ لیئر بھی کمپلیٹ کر لوں گی اب دوبارہ سے میں یوگرٹ ڈالوں گی اگر آپ کو زیادہ یوگرٹ پسند ہے تو آپ اس ساری کو بر دیں اب میں سوسیس ڈالوں گی لیکن یہ زیادہ نہیں ڈالوں گی چونکہ ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جب سرف کریں تو یہ ساتھ میں رکھ دیں یہ سوسیس کے بعد تو ہر کوئی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے وہ ایڈ کر دیں مجھے رڈ چلی سوس بھی پسند ہے تو وہ میں جو ریڈی میٹ میں پاس پڑھا ہوا تھا مارکٹ والا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا اس میں اب یہ میری رسپی آج کی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ روک دیکھ سکتے ہیں اب میں اسے ایک پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے بھی آپ کو بتانا چاہوں گی اچھا ایک چیز میں آپ روکوں کو بتانا بھول گی میرے پاس یہ سپائس ہے جو کہ یہ ہوم میٹ ہے میں نے خود سے اس کو تیار کیے اس کے اندر میں نے زیرہ جو وہ گرینڈ کر کے ڈالا ہے اسی طرح سے سابت دانیا جو گرینڈ کر کے ڈالی ہے بلیک پیپر ڈالا ہے اس میں گرینڈ اور نمک ڈالا ہے آپ لوگ اس میں کالا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ ساہی چیزیں ڈال کے میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیے اور اگر جب آپ سرف کریں جس کو پسند ہو تو وہ اس کے اوپر یوں سپرنگ کر لے مجھے پسند ہے تو میں اپنی پلیٹ میں یہ ڈال رہی ہوں تو یہ میں آپ کو ٹرائے کر کے بھی بتا رہی ہوں اگر آپ لوگوں سے کسی نے بھی ٹرائے نہیں کیا ہے جنہوں نے ٹرائے کیا ہے تو وہ بھی اس کو رمضان میں ضرور ٹرائے کریں خود بھی انجوائے کریں باقی لوگوں کو بھی انجوائے کروائیں اب لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ